پاکستان مسلم لکنون کے قائد اور سابق عزیزم نواز شریف نے پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کے پانچویں اجلاد سے خطاب کرتے ہوئے نام لیے بغیر بظاہر عمران خان پر سخت انقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے کھلنڈرے شخص کو لائے گیا جسے ملک، معیشت اور عالمی تعلقات کا کچھ پتہ نہیں تھا عوام کی خدمت کے ساتھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی کرنا چاہتے ہیں نواز شریف نے جلاد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقت کو برا نہیں کہنا چاہیے خواہش ہے پاکستان کو مصیبتوں سے باہر نکالا جائے ملک کو ملت کی ترقی کا مشن لے کر سیاست میں آئیں سابق عزیزم کا کہنا تھا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل ڈاکا تھا کھلنڈرے کو معیشت عالمی تعلقات کا کچھ پتہ نہیں تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بڑی ہرہ پھیری، دھاندلی اور کرپشن ہے قوم کو بتائیں کہ ملک میں ڈاکا کس نے ڈالا ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ پیسہ نہ کھائے جاتا تو ہم کم یونٹس والوں کو مفت بجلی دے رہے تھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا الزام لگا کر مجھے نکالا گیا دوسروں کو چور کہنے والے خود چور ہیں آج سات سال بعد مجھے جھوٹے الزامات پر انصاف مل رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کے ساٹھ عرب روپے کھاؤ گے تو بجلی مہنگی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا ہم اقتدار نہیں عوام کی بھلائی چاہتے ہیں نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیں جھیلوں میں ڈالا گیا سزائیں دی گئیں مجھے میرے بھائی میرے بھتیجے اور دیگر رہنماؤں کو جھیلوں میں ڈالا گیا آپ نے ظلم ڈھایا اس کی اضالے کے لیے کتنے سال لگ گئے ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے سے ملک کو نقصان ہوا تھا جنہوں نے بوگس مقدمے بنائے کوئی ان سے پوچھے گا قائد مسلم لیگ نون کا مزید کہنا تھا کہ جسٹس شاکر صدیقی کو جنرل فیض حمید نے کہا کہ نواز شریف جیل سے باہر آیا تو دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی شاکر نصار کی آڈیو ٹیپ میں کہا گیا انہیں اندر رکھنا ہے عمران خان کو لانا ہے چور چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور ہیں ہمارا مطالبہ حکومت بنانا نہیں ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چاہتے ہیں زندگی پاکستان کا میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے علم ہے سب سے بڑا سکینڈل جو جو پیسے کا کرپشن کا یا داکہ کہہ لیں آپ اس کو وہ یہ ہے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو ہے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کوئی شبہ ہے ہی نہیں کسی کو کہ یہ سب سے بڑا سکینڈل تھا اور سکینڈل کا سب سے بڑا ثبوت وہ ہے کہ یہ بند لفافہ لے رہا کے کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ جی اس بند لفافے پہ ہی آپ دستخف کر دیں اور اپنی ایگریمنٹ دے دیں اپروول دے دیں بھئی لفافہ کھول کے تو دکھاؤ اس میں آئے کیا وہ کھولا نہیں آنکھوں میں پٹی باندھ پہ ان سے اپروول لے رہے یہ اس سکینڈل کا سب سے بڑا ثبوت ہے یہ اور پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے رقم اٹھا کے سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس نے باہر پھینکی کہ یہ رقم یہاں کیوں پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کیوں پڑی ہوئی ہے یہ تو حکومت پاکستان کا پیسہ وہاں جانا چاہیے تو بند لفافہ پہ اپروول لے کر رقم وہاں جمع کروائی کتنی بڑی ہیرا پیری کتنی بڑی ہے دھاندلی کتنی بڑی کرپشن کتنا بڑا ڈاکا اور پھر کہتا ہے جی کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی بجلی کی تم ساٹھ ار رفے کھا جاؤ گے قوم کا تو بجلی کی قیمت بھی بڑے گی تو کیا بڑے قبر